نئے اسمبلی نئی امیدیں نیا جذبہ ہے اور اقتدار کی منتقلی کا ایک اور اہم سنگے میل عبور ہو چکا ہے تین سو چومن ارکانے پنجاب اسمبلی ہے جنہوں نے آج حلف لے لیا ہے اور نئے اسمبلی بن چکی ہے کل سپیکر اور ڈپٹیس کی سپیکر بھی منتقل ہو جائیں گے اور اس کے بعد ایک سسپنس جو رہے گیا ہے کہ سی ایم پنجاب کون ہوگا وہ سسپنس پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے ہے سلمان صاحب پاکستان مسلم لگ نون تو اپنا نام دے چکی ہے حمزہ شہباز شریف صاحب کا اور جو کہ ابھی مجھے ان کی جو بیانات دے رہے ہیں جو بارڈی لینگویج ہے انہوں نے جیسے کہا کہ عوام کی بینڈیٹ پر ڈاکہ ڈالا گیا ہے لوگوں نے ووٹ شیئر کو دیا تھا جیت کوئی اور پارٹی گئی ہے تو اس پہ آپ کیا کہیں گے سرم دیکھیں آپ مرخل ہمیں اس سے تھوڑا سا آگے بڑھنا چاہیے کہ دھاندی کے الزامات پہلے تو ابھی چکے پروگرام کے بعد ایک میسج آیا ہے کہ یہ سارا احتجاج اپوزیشن کر کیوں رہی ہے کہ اس میں کوئی شاید نہیں کہ پولنگ ڈے کو پاکستان کے اندر پرمن انتخابی عمل ہوا اور اس کے بعد رات کو جو انتخابی نتائج اکٹھا کرنے کا سسٹم تھا وہ بیٹھ گیا یا بٹھایا گیا اس پہ جو ریزرویشن تھی وہ صرف شہباز شریف صاحب نے نہیں دی اس پہ بلاول بٹو زرداری صاحب بھی بولے کال اٹینشن نوٹس جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے کسی عبان کی وہ تحریک انصاف نے سینٹ میں دے رکھا ہے تحریک انصاف کے ذمہ دران بھی اس سسٹم کے خلاف بولتے نظر آ رہے ہیں بات یہ کہ یہ دوزار تیرہ کے الیکشن میں جو اخراجات ہوئے تھے وہ تقریباً پانچ ارب کے ہوئے تھے اب یہ بائی سرف کے اخراجات ہیں تو یہ چونکہ امران خان صاحب پاکستان کے اندر انتخابی سیاست میں سب سے زیادہ شفافیت پر زور دیتے رہے ہیں لہٰذا یہ پتہ لگانا بہت ضروری ہے کہ یہ سسٹم بیٹھا تھا یا بٹھایا گیا جس نے اپوزیشن پہلے بنا دی ابھی تک پاکستان کے اندر حکومت نہیں بندی اب جہاں تک آپ نے پنجاب کی بات کی ہے کہ وہ کیوں نہیں لائے دیکھیں ہم نے ایرازی صاحب بھی پارلیمانی رپورٹنگ کرتے رہے ہیں مجھے بھی کوئی پتیس دی سال ہو گئے ہیں قائدہ ایوان کا بہت پہلے سے پتا ہوتا ہے کون ہے اور اس وقت تاہ قائدہ ایوان کیوں نہیں آیا کہ جب آپ انتخابی ریزرٹس دیکھتے ہیں تو ایک اکسریتی پارٹی ہوتی ہے اس کے بعد پنجاب کے اندر اکسریتی پارٹی جو نمبر سے وہ پارٹیسان مسلم لیگ نون تھی اس کے بعد جتنے انڈیپینڈنٹس تھے ان کی بڑی اکسریت تحریک انصاف میں شامل ہو گئی اور ہمارے ہاں ہوتا یہ ہے کہ جن پارٹیس کے اگینسٹ انڈیپینڈنٹس جیتے ہیں کہ لوگ تو انہیں بطور ازاد امیدوار کے منتخب کرتے ہیں وہ جا کے پھر غلام بن جاتے ہیں بات یہ ہے کہ یہ تو لوگوں نے جا کے دیکھنا ہوتا ہے کہ وہ اپنا ووڈ نے کیوں کر دیا میں ایسے الکے پنجاب کے تیرہ الکے بتا سکتا ہوں کہ جہاں پر اس علاقے کے لوگوں نے تحریک انصاف کو ووٹ دیا اور تحریک انصاف کے اگینسٹ جو آزاد جیتا اگلے دن وہ آزاد جو ہے وہ تحریک انصاف میں شامل ہو گیا یہ میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں کے شعور کی بھی توہین ہے نہیں نہیں میں ایک بات کر دوں نا پھر آپ اس کے بات کریں بات یہ پنجاب میں اس وقت تک جو سریعتی پارٹی ہے انہوں نے قائد ایوان اپنا اس لیے نہیں لائے کہ جی سپیکر اور ڈیپٹی سپیکر کے الیکشن کے بعد وہ لے کے آئیں گے اور یہ ایک پروسارت سی چیز بن گئی ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی لوگوں کو پوچھنا چاہیے کہ آپ کے پاس اگر قائد ایوان کا کینڈیٹ نہیں ہے تو کل کو آپ صبح کس طرح چلائیں گے گیارہ کروڑ کا صبح ہے میں یہ کہہی تھی کہ ابھی سلمان غنی صاحب یہ بڑے موزز اور بڑے زیرک انسان ہے میں تھوڑی سی ایک تھوڑی سی بات کے کلیر کرنا چاہتی ہوں دیکھیں ایک ہلکے سی یہ کہہ رہے ہیں نا کہ ایک ازاد امیدوار جیتا ہے اور اس کے بعد اسی ہلکے سے دوسرا ازاد امیدوار جیتا ہے وہ تحریک انصاف کو جوین کر لیتا ہے دیکھیں بہت سارے ہلکے ایسے تھے جہاں پہ ایک ہی پارٹی کے لوگوں میں ناراضگیاں پیدا ہوئیں اور انہوں نے کہا کہ ہمیں آپ نے ٹکٹ نہیں دی وہ ازاد کھڑے ہو گیا جو ازاد کھڑے ہوئے وہ بھی اسی پارٹی سے بلانگ کرتے تھے اور اس کے بعد وہ جیتنے کے بعد وہ دوبارہ اپنی پارٹی میں چلے گئے امید صاحبہ قدقلام میں چاہتی ہوں شاہ محمود قریشی صاحب نے جوائن کی ہے جو کہ وائس شیمن ہے پاکستان تحریک انصاف نے شاہ صاحب پرگرام میں آپ کو شاہ مدید کہتا ہے آپ نے راضی صاحب کی بات سنی وزیراعظم کہہ رہے ہیں وہ آپ کو شاہ صاحب وزیراعظم پنجاب وزیراعظم پنجاب وہ تو اواث لے چکے وہاں پر نیشنل اسیمبلی پر اواظ رہے ہیں شاہ محمود قریشی صاحب آپ کا آواز آ رہی ہے یہ آ رہی ہے آپ کے آواز السلام علیکم سر میری طرف سے اور تمام حاضرین کی جانب سے سی ایم پنجاب کے گینی ڈیٹ کہا جا رہے ہیں آپ کو رحمت علی راضی صاحب مواجد ہیں اور وہ آپ کو اس بات پر مبارک بات بھی دے رہے ہیں دیکھیں پہلی بات میں اس وقت تو میں جانب کا مواجد ہے اور مزارہ ste علی راضی قرآن کی ایک بنیادی شرط ہے آپ کو سبال اسیمبلی کا ممبر ہونا باتتا ہے جو کہ میں نہیں ہوں میں اس وقت قومی اسیمبلی کا ممبر ہوں اور قومی اسیمبلی کا اوち بھی اٹھایا ہے اور وہاں یہاں سپیکر کو ووٹ بھی ڈالا ہے صحیح اچھا شاہ محمود قریشی صاحب بزاری یہ ہے کہ وزیر عالی کنجاب جو ہیں شاہ محمود قریشی صاحب بھی بنے گئے اب آردی طور پہ کسی کو بنا دیں گے اور اس کے بعد جو الیکشن ضمنی ہوگا کسی کا بھی اس میں یہ آ جائیں گے اس پہ شاہ صاحب ایک سوال میں کر دیتا ہوں آپ کو کہ آخر کیا وجہ ہے کہ آپ لوگ پنجاب کے اندر اب اکسریتی پارٹی بن گئے لیکن یہ کنفیون کیوں ہیں آپ اپنے قائد ایوان کا اعلان کیوں نہیں کرتے ہم نے اس پر غور و خوص کیا ہے پاٹی نے تباتلہ خیال ہوا ہے عمران خان صاحب نے مختلف لوگوں کو بلایا ہے ان سے مشابرت کی ہے اور فیصلہ یہ ہوا ہے کہ آج ہمارے ممبر و اسمبلی کا حالت تھا ابھی میں اس وقت راستے میں ہوں میں جا رہا ہوں پارلیمانی میٹنگ جو پنجاب کی ہے وہاں سارے ایک سو اٹھ سٹھ ایمپیرز اللہ حمدہ موجود ہیں اور میں ان سے جا کے مخاطب ہوں گا ان کی قطب سے کچھ گزارشات پارٹی کی طرف سے پیش کروں گا اور پھر ہمارے سپیکر کا اریکشن ہے ہماری پہلی ترجیح ہے کہ جو ہمارے امیدوار ہیں سپیکر کے چوزی پرویز رائی صاحب سیکرٹ بیلٹ کا یہ ایلیکشن ہے اور ہمارے دیپٹی سپیکر کے دوست مزاری صاحب جنہ کا تعلق جنوبی پنجاب راجنپور زلہ سے ہے ان کی کامیابی کے لیے ہم تغو دو کریں اور اس فیصلوں کے بعد ان کامیابیوں کے بعد انشاءاللہ وزیر اعلیٰ پنجاب کا فیصلہ بھی ہو جائے گا شاہ صاحب کیونکہ منتصر ہے عوام بجاب کے عوام منتصر ہیں کوئی ایک نام اگر آپ کلو دے سکیں ہمیں کوئی نیا نام ہوگا یا کوئی ایسا نام ہوگا جس سے ہم آشنا ہے سب غیب کا حال جاننا چاہتے ہیں سب غیب کا حال جاننا چاہتے ہیں عرض یہ ہے عرض یہ ہے کہ اس وقت میں اس پوزیشن میں نہیں ہوں کہ آپ کی خدمت میں کچھ ات کر سکھوں شاہ صاحب آپ کا طویل پارلی بننی تجربہ ہے کیا اس سے پہلے پنجاب کی تاریخ میں کبھی ایسے ہوا ہے کہ قائد ایوان کا نام نہ ہو اور سپیکر اور ڈپری سپیکر منتخب ہو چکے ہوں دیکھئے اپنی اپنی حکمت عملی ہوتی ہے اور ہماری حکمت عملی یہ ہے کہ ہم پہلے اپنے سپیکر کا انتخاب کر لیں اور ان کی روشنی میں پھر ہم اگلے فیصلے کریں اس میں کوئی پندش نہیں ہے کوئی ایسا کوئی قائدہ قانون نہیں ہے کہ آپ کو پہلے اعلان کرنا پڑتا ہے یہ مشاورت کا ایک عمل ہے اور ہم مشاورت کے عمل سے دو چار ہیں اور خدا کرے گا جنان خان صاحب مشاورت کے بعد کسی مناسب ممبر صوبہ اسمبلی کو یہ ذمہ داری توپے میں شاہ صاحب آخر ایک اور کوئسٹن چونکہ آپ نے ایک وعدہ کیا ہوئے جنوبی پنجاب کے عوام سے کہ تین ماہ کے اندر آپ جنوبی پنجاب صوبے کے حوالے سے پیشرفت کریں گے تو اس میں پیشرفت کب تک ممکن ہوگی جی آپ نے صحیح کہا یہ ہمارے منشور کا حصہ بھی ہے اور یہ ضرورت بھی ہے ہم سمجھتے ہیں کہ پنجاب اس شکل میں جتنی آبادی جو پر محیط ہے یہ گورننس کے لیے دکتیں ہوتی ہیں اور دیولوشن کا کونسٹ اگر سامنے رکھیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بائی فرکیٹ ہو سکتا ہے بہت آسانی اور بہت بڑا یہ مطالبہ بھی ہے رکوائش بھی ہے جو بھی پنجاب کی علیدہ صوبے کے تشخص علیدہ تشخص 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 کی ہم انشاءاللہ اس پر سنجیدہ ہے ہمارے منشور کا حصہ ہے اور پہلے ساتھ کے ہمارے پروگرام میں ہم نے اس پروسس کو انیشیئٹ کرنا ہے اب دیکھیں اس کیلئے ضرورت کیا ہے اس کیلئے ضرورت کیا ہے کہ ہمیں آئینی ترمیم کرنی ہوگی اور وہاں ہمیں دو تہائی اکثریت جائیے ہمارے پاس دو تہائی اکثریت نہیں ہے ہمیں ایک پولیٹیکل کنسینسس بل کرنا ہوگا پیپلس پارٹی پر ملا کہہ چکی ہے کہ وہ جو بھی پنجاب کی حق میں ہیں ہم توقع کر رہے ہیں کہ ہمارے اس انیشیٹیف کو سپورٹ کرے گی دیگر بلوشستان کی بہت سی جماعتیں ہیں خبر پرسپارٹی بہت سپورٹیں ہیں جنہیں کوئی اعتراض نہیں ہے مسئلہ آتا ہے نون لیگ کا نون لیگ اس میں سپنج کا شکار ہے علوم نہیں وہ کیا کرتی ہے ہم ان سے بھی گزارش کریں گے کہ جو بھی پنجاب کی پسمان دیگی اور محرومی کو سامنے رکھتے ہوئے اگر وہ اس پر ہمارے ساتھ سامن کرے تو ہم بات آسانی سے آگے بات کریں گے اور جو آئینی ترمیم ہے وہ ممکن ہو سکے گی شاہ صاحب لاہور سے جو پاکستان تحریک انصاف کے چوئرمنر عمران خان صاحب نے نشست چھوڑی ہے اس کا متوقع امیدوار کون ہو سکتا ہے دیکھئے کئی لوگ ہیں جو خواہش رکھتے ہیں اسے دیکھنا ہے کہ سب سے موضوع اپنا سکتا ہوگا ابھی فیصلہ کوئی نہیں ہوا آج جو اپوزیشن نے کالی پٹیاں باندھ کر احتجاج کیا ہے شاہ صاحب کیونکہ پہلا دن تھا اور پہلے دن احتجاج کا سامنا رہا دوہزار چودہ کی یاد آئی جب آپ نے بھی احتجاج کیا تھا ڈی چوک پر دیکھئے احتجاج اپوزیشن کا حق ہے اور ہم اس کو تسلیم کرتے ہیں فورامن رہے اور پالیمانی آداب چندر رہے بہت اچھی بات ہے آج انہیں احتجاج کیا اور میں جتنے ہمارے مہمبران سے میں ان کی خطیق سے یہ گزاری کرتا تھا کہ بلکل آپ اپنی صبر و تحمل سے اپنی نشستوں پر تسلیم رکھیں انہیں بات کرنا چاہتے ہیں انہیں کی ہے اور انہیں بات کی ہے احتجاج ریکارڈ کیا ہے اور ریکارڈ کرنے کے بعد وہ چلے گئے اور پھر ہم نے پورا پروسس شروع کیا لیکن جو آج خوشائل بات ہے وہ یہ ہے کہ پورا جو سپیکر کا جو پروسس ہوا الیکشن کا اسے اپوزیشن نے تسلیم کیا اور انہوں نے یہ اعتراف کیا کہ آئین اور قانون کے مطابق ہوا ہمیں پی ٹی آئی اور ان کے حلیف جماعتوں کو کامیابی ہوئی اور انہیں بھی شکست جمہوری شکست تسلیم کی یہ ایک بہت اچھی بات ہے اور میں اپوزیشن کے اس جذبے کو سراؤں گا سہی ہے شاو محمود تونیشی صاحب آپ کا بہت شکریہ اور وشیو گود لکھ پاکستان تحریکہ انصاف کو اور آپ وائس چیئر میں پاکستان تحریکہ انصاف کے اور اب سے کیونکہ ذمہ داریاں زیادہ ہو جائیں گی تو ہماری جانب سے آپ کو گود لکھ ہے ناظرین ایک چھوٹی سی بریک کا وقت ہوا ہے بریک کے بعد دوبارہ سے آپ کو جوائن کریں گے کہیمت جائیے ہمارے ساتھ رہیے موسیقی